بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی اوزہ کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا تھا قریش اور دوسرے قبائل اوزہ کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے تھے قربانی کے جانبر یہاں لگر زبا کرتے اور نظرانے چڑھاتے تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت اور تقریم کی جاتی اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مقصود مقامات پر موجود تھے لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی بہاں بھی پوچھا بات کی جاتی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اوزہ ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلہ میں موجود تین جھاؤں کے درخت پر تھا اور یہی شیطانی قوت اس بت کے اندر سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تاجزیم بچالاتے یہاں تک کہ اللہ تورک و تعالی نے حسد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمووز کیا آپ نے بتوں کو مایوب قرار دیا اور عرب واسیوں کو ان کی پوجا کرنے سے منع فرمایا قریش کو یہ بات سخت ناگبار کسری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعوہ میں موجود تمام بتوں کو دوڑ دیا لیکن وادی نخلہ میں موجود قریش کا سب سے لائے کے تازیم بت اوزہ اب تک وہاں موجود تھا اور مسیح صلی اللہ وہاں اس کی عوادت بھی اسی زور و شور سے جاری تھی چنانچہ اوزہ کے بت کو توڑنے کے گرزے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخف فرمایا اور تیس سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلہ کی طرف روانہ کیا دوستو یہ وہی خالد بن ولید ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپے سالہ تسلیم کیا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سو پچیس کے قریب جنگوں میں حصہ لیا ہے اور آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ یعنی کسی بھی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں کیا یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے قیسر کسرہ کی عزیز سلطنتوں کو گزیر کر کے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا حضرت خالد بن گنی کو اسلام ہی تاریخ ہی نہیں بلکہ فینل اخوامی تاریخ میں بھی اول سالہ رو میں شمار کیا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں میں ان کی مہتہ بے مسال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خداب دیا لیکن دوستو اس مرتبہ خالد بن ولید کا ایسرو کسرہ کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنگی وازیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قبط سے تھا جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے تھے کہ پودر حقیقت کیا تھی فتح مکہ کی کچھ روز بعد یعنی پچیس رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں کو بلا کر یہ حکم دیا کہ پتن نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ تمہیں وہاں تین جھاؤں کے درخت ملیں گے تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کٹ دینا دوستو جھاؤں ایک خدرو اگنے والا پودا ہے اس پودے کو انگلیش میں ٹیمریک کہا جاتا ہے چنانچہ حضرت خالد بن خلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق وادی نخلا کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں موجود نخلا کے جھاؤں کے پہلے درخت کو کٹ ڈالا اس کام کو انجام دینے کے بعد جب آپ پاپس آئے تو حضور علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا حضرت خالد بن ولید نے ارز کیا نہیں کچھ بھی نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاپس چاہو اور دوسرے درخت کو بکاٹ دو تو خالد بن ولید حکم کی تعمیر کے مطابق دوسرے درخت کو بکاٹ کر پاپس آ جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے سوال کیا کیا تم نے وہاں پر کچھ دیکھا تو حضرت خالد بن ولید نے ارز کیا کہ نہیں کچھ بھی نہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاپس چاہو اور دوسرے درخت کو بکاٹ دو اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید پیڑ کو کٹنے کی گرز سے آئے تو دیکھتے ہیں کہ اشک شیطان عورت برہنہ حالت میں اپنے بالوں کو فیلائے ہوئے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے اوزہ کے مندر کا معافیس دوبیہ سلمی چلا آ رہا تھا دوبیہ نے حضرت خالد بن خالید کو دیکھا چلا کر کہا اے اوزہ خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو اوڑنی اتار ڈالو کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو تو زلد کی مستحق ہو جائے گی یہ سن کر حضرت خالد بن خالید نے کہا اے اوزہ میں تیرا انکار کرتا ہوں تجھے پاک نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اللہ نے زلیل کر دیا ہے یہ کہہ کر حضرت خالد بن خالید نے تلوار کے سریعے اس کے سر پر بار کر دیا اس بار کے ذریعے دیکھا کہ وہ شیطان صرف عورت کوئلہ بن چکی تھی پھر حضرت خالد بن خالید نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا اور مندر کے معافت دوبیہ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا قصہ ضرور ہو کر بیان کرنے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوزہ تھی آئندہ عرب کے اندر کوئی دوسری اوزہ نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی وہ دن تھا وہ گھڑی تھی اور آج کا دن ہے آج کی گھڑی کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کے لائق مانے جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوہ تک نہیں رہا دوستو یہ واقعہ سن کر آپ کو خوشی ضرور ملی ہوگی لیکن آپ کے ذہن میں ایک سباہل ہوگا کہ یہ واقعہ کونسی کتاب میں موجود ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہ واقعہ تاریخ کی ایک مشہور درن کتاب ولو وال عرب جلد سوم سے لیا گیا ہے یہ واقعہ کا ریفرینس پیچ نمبر 81 میں موجود ہے آپ چاہیں تو اس کتاب کے ذریعے بھی اس واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں دوستو واقعہ پسند آنے کی حالت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا ایک اور نئی واقعہ کے ساتھ دعاوں کی گزرش میں ہوں عزیم و شان ملک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ حافظ